مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں جی اچھا ہے کہ کر کے میں ان پر مختصر تفسرہ کر دیتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے احمد عدیم قاسمی صاحب کا ایک شیر ہے آپ دستار یعنی پگڑ آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں تو یہ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے تو بھائی دماغ کہاں ہے دماغ میں تو سوائے حب جاہ کے علاوہ اقتدار کی حوص کے علاوہ پینسے کے علاوہ لمبی چوڑی کرسیوں کے علاوہ وہاں کیا پڑا ہے دیکھو کھوپڑی گردن پہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیچ میں دماغ بھی ہے سو پہلا جملہ اور آپ تو ویسی جسموں کا رولہ ہے سارا اچھا دوسرا جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئے نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجبہ کے کہنے پہ الائی گئی اور پیپلز پارٹی نون لیگ نے مہرے تصدیق سب کی بغیرہ بغیرہ اور جنرل باجبہ صاحب نے اس کی تردید کی اچھا جنرل صاحب کی تردید کو تو آپ علیہ دا رکھتے ہیں مجھے یہ بتا جیں کہ آپ ان کے ذاتی ملازم تھے ڈاکیے تھے کوک تھے ان کے چپڑاسی تھے ان کے مطلب کیا تھے آپ ان کے انہوں نے کہا آپ لے آئے باقیوں نے کہا آپ مان گئے جیسے اب سٹینڈ لیا ہوئے ویسے لے لیتے تب what is the problem اور باباکار آدمی جہا چکے کوئی لوگوں پر تفسریں نہیں کیا کرتے تب دمیں ہلاتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں پھر زبانیں ہلاتے ہیں یہ ایک عجیب ہوگا اچھا آگے چلو نواز شریف کو بقول آپ کے بقول مولانا کے نواز شریف کو لاہور سے جتبایا گیا بظاہر الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ صرف نونلی کو ہوا اچھا اس کا کیا مطلب ہے صرف نونلی کو ہوا آپ کو ہوتا تو مٹھ رکھتے اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی انکشاف نہیں بچے بچے کی زبان میں ہیں لاہور شہر پہ میں یہ قصہ سارا یاسمین راشد کے حوالے سی وہ سارا ٹوٹل کونسی خبر دے رہا ہے آپ قوم کو لیکن اس میں آپ کا دکھ اور ہے کہ اگر آپ کانا کے دھاندلی کا فائدہ صرف نونلی کو ہوا آپ کو بھی ہوتا ہے تو آپ مٹھ رکھتے اچھا اب چلتے آگے یہ پہلی سینسبل بات ہے یہ ان سٹیٹمنٹس میں پہلی سینسبل بات کہ میری نظر میں پارلمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی نظر تو حضور ہیمہ مالنی کی نظر ہے اس کی تو خیر اس کا تو جواب ہی نہیں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میری نظر میں پارلمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں تو عوام بھی یہی کہہ رہے ہیں اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا اگلا جو جملہ ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بدقسمتی میری اور میرے ملک کی کہ یہ بھی زبان زدہ عام ہے اس کی بجے ہے یہ اہمی محاورہ یا تو بڑے کوئی بھوکوف تھے للو تھے بزرگمارے جنہوں نے بنایا ہے کہ بھی بلی پہ بھی اگر دروازہ آکھڑ کی روشندان بند کر دو تو بلی جیسا کمزور معصوم جانور بھی پھر آنکھوں پہ جھپڑتا ہے اور دوسری بات تاریخ ہے پڑے لکھ سے لوگوں نے ماری موٹی پڑی ہوگی فرنچیز کو بھی یہ فرانسیسیوں کو لوگ ہجڑے کہتے تھے کہ یہ صدیوں سے مار کھا رہے ہیں ہلتے ہی نہیں جب ہلے تو پھر انہیں نے سب کچھ ہلا دیا اسی طرح ریشنز کے بارے میں بھی ڈنگا رہے ہیں لیکن زارس کا نام و نشان مٹا دیا انہیں ٹھیک ہے سو مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے ایوان میں ہوں اور ایوان جنون ہو میدان جو ہے وہ کوئی وہ بسکشی کا میدان ہو کھیل کا میدان ہو تو وہ ٹھیک ہے اگر ملک میدان بن جائیں تو ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ناظرین سینکی پر واشنگ امید کرتے ہیں آج کا تذیہ جو کا بڑا زبدست رہا حسن اشار صاحب نے وہیوں کے سوالات جو پوچھے گئے اینکر پرسن کی ہماری جو پران کی طرف سے مولانا فضل رحمان صاحب کے لیٹسٹ انٹرویوز آج کل میڈیا پر بہت چل رہے ہیں اور زینت بنے ہوئے ہیں خبروں کی مولانا فضل رحمان صاحب جب سے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس بار آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے سیٹ ضرور حاصل کی ہے پشین سے لیکن ڈیرہ اسمائل خان سے اپنے ہی ہلکے سے وہ آت چکے ہیں بری طرح علی آمین گھنڈا پور جو گئے بڑے ہی زبدست رہنمہ ہے پاکستان در ایک انصاف کے انہوں نے بار بار پہلے بھی جب ایک انصاف کے حکومت دعا کرتی تھی تب بھی وہ ان کو چیلنج کیا کرتے تھے فضل رحمان صاحب کو کہ آئیں میں سیٹ چھوڑتا ہوں اور آ کر مجھ سے لڑنے اور جیت سکتے ہیں تو جیتنے لیکن عوام جو ہے آدھی امین گھنڈا پور صاحب کو برپور تے ایک ایسے ساتھ دیتی دکھائی دیتی ہے پہلے بھی وہ جیتے تھے وہاں سے اس دبہ پھر برپور تے ایک ایسے منڈیٹ ان کو وہاں سے ملا لیکن ایم این اے کے سیٹ ان کو چھوڑنا پڑے گی کیونکہ اس دبہ وزارت آلہ کے امیدوار ہو چکے ہیں تو فضل رحمان صاحب کے صاحب تو اور جنرل فیل حمید صاحب جو دونوں ہی چاہتے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو اور آئینی اور لیگل طریقے کے ساتھ حکومت کو ہٹایا جائے بعد میں پھر جب پریس ٹاکس جو ہے سامنے آئیں پیپلز پارٹی کے رہنمہ کی آئی اور نونڈی کی پریس ٹاکس سامنے آئے ماری مورنگزیب صاحبہ نے بھی اس کے اوپر اپنا تفسرہ کیا پھر اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے یوٹن لیا انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا پھر نام انہوں نے شامل کیا اور جنرل فیل حمید صاحب کے بارے میں نے کہا کہ مجھ سے نکل گیا زبان سے وہ شامل نہیں تھے اس وقت کیونکہ وہ پشاور کے کور کمانڈر ہوا کرتے تھے جب یہ معاملات ہو رہے تھے تب کی بات اب کی بات ہے بارن یوٹن تو پھر ہر جو ہے پولوریشن لیتا ہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آپ سے گلتی ہو چکی ہے گلتی ہوئی ہے اس میں یوٹن لینا بھی بہترین ہوتا ہے اور اس میں لازمی نہیں کہ پھر آپ چلتے جائیں چلتے جائیں اور یوٹن نہ لیں اس میں پھر آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے سیاسی بھی اوورال دوسرے طریقے سے بھی تو بارن انہوں نے یوٹن لیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ایک امران خان صاحب کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے جو سائفر کی حوالے سے آپ دیکھ لے تو اس میں واجتہ جو کہا گیا تو وہ اس سے ثابت ضرور ہوتا ہے کہ امران خان صاحب کا موقف بلکو ٹھیک تھا جو کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے اس کو ثابت کر دی ایکوریٹ جو ہے انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ فضل رحمان صاحب کی دبان سے نکلی اور نون لیگ اور بیپلز پارٹی کا بہنیاں کچھ اور ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ باجباز صاحب سے ملقا ضرور ہوئی تھی جنل باجباز صاحب سے لیکن ان کا موقف سامنے یہ رکھا انہوں نے کہا کہ وہ کہنے آتے تھے کہ آپ واپس لے لیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موو ہے اور الیکشنز کی طرف ضرور جائیں کیونکہ میڈیا پر یہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ امران خان صاحب خود انہوں نے جنل باجباز صاحب سے بات کی تھی کہ آپ ان کو کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو جو واپس لیں اور ہم الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہیں اس ہمبریز کو ڈیزولو کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بھی باتیں سامنے آئیں اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے موقف حضور امان صاحب کا بلکل اس کو تردید کی ہے ویپس پارٹی اور نول کی جانب سے کہ ایسا موقف بلکل بھی درست نہیں ہے کہ جنل باجباز صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس کے لیے جیت ہوایا ان کو ہٹا دیا جائے ان کا کہنا یہ تھا کہ مووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو واپس لی جائے تو ڈیفرنشیئٹ کرنے میں تھوڑی سی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرف موقف کچھ اور سامنے آ رہا ہے دوسری طرف کچھ اور بل اب تک کے لیے دعا مجاز رکھیں گے ہماری چینل ترخواست کار رکھیں گے اللہ حافظ